وہ ننہا ساس غل وہ ایلی رگڑ کر یہی کہہ رہا ہے وہ خیمے میں رو کر اے بابا میں پانی کا پیاسا نہیں ہو میرا سر کٹانے کو جی چاہتا ہے مدینے کا منظر ہسی کس قدر ہے مدینے کا منظر جب آپ جی چاہتا ہے بولتے ہیں نا تب بہت اچھے لگتے ہیں آخر میں جب جی چاہتا ہے کہ ساتھ دیتے ہیں نا تو لکھنو اور مزا آتا ہے بھائی آپ لوگوں کو اللہ سلامت رکھے ساتھ دیں گے انشاءاللہ مجھے پوری امید ہے پوری عطم بہت امید ہے پیش کرتا ہوں مدینے کا منظر ہسی کس قدر ہے مدینے میں جانے کو جی چاہتا ہے مدینے کا منظر ہسی کس قدر ہے مدینے میں جانے کو جی چاہتا ہے جہاں پر چمکتا محمد کا گھر ہے وہی گھر بنانے کو جی چاہتا ہے جانے پر چمکتا محمد کا گھر ہے وہی گھر بنانے کو جی چاہتا ہے کسی کی نئی نئی شادی ہو اور گھر کے باہر جماعت والے آج ہیں چلو چالیس دن کے لیے چلے میں چل رہے ہیں جائیں گے گل پر ہاتھ رکھ کر بتائیے کتنے لوگ جائیں گے دیکھئے نہیں جائیں گے لیکن ایک شیر پڑھتا ہوں ایک بند پڑھتا ہوں جذبات دیکھئے گا چودہ سو سال پہلے کا واقعہ دیکھئے اس جذبات کی وجہ سے آج اسلام پوری دنیا میں ہے بھائی بند حاضر کرتا ہوں سماعت فرمالے جہاد محبت کی آواز گوجی کہا ہنزلا نے یہ دلہن سے اپنی جہاد محبت کی آواز گوجی کہا ہنزلا نے یہ دلہن سے اپنی جہاد محبت کی آواز گوجی کہا ہنزلا نے یہ دلہن سے اپنی اجازت اگر دو تو جہاں میں شہادت لبوں پر لگانے کو جی چاہتا ہے اجازت اگر دو تو جہاں میں شہادت لبوں پر لگانے کو جی چاہتا ہے اسروں نے جب چنگریان تھری کو چاند پر رینڈ کروایا تو وہاں سے ایک چیز بھی نکل کر سامنے آئی کہ چاند کو ٹکڑے ہوئے تھے چاند کسی وقت میں ٹکڑے ہوئے نظر آیا وہاں پر کچھ ایسی چیزیں نظر آئی ہوگی تو ایک شیر پڑھتا ہوں بند پڑھتا ہوں اسی حوالے سے بطور خاص پیش کر دیتا ہوں سماعت فرمالے کسی تاروں سے یہ چاند کہتا ہے ہر دم تمہیں کیا بتائیں وہ ٹکڑوں کا عالم کسی دل چاند دو ٹکڑے نہیں ہوا تھا چاند دو ٹکڑے ہوا تھا یہ یقین ہے ہمارا ہوا تھا چودہ سو سال پہلے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے چاند کے دو ٹکڑے کر کے دکھایا ہے دنیا کو پیش کرتا ہوں اسی حوالے کہ ستاروں سے یہ چاند کہتا ہے ہر دم تمہیں کیا بتائیں وہ ٹکڑوں کا عالم اشارے میں آقا کہ اتنا مزا تھا کہ پھر ٹوٹ جانے کو جی چاہتا ہے ایک شیر ایک پندور پڑھ دیتا ہوں اس بھائی پیش کرتا ہوں سنیں کہ وہ ننہا ساس غل اتنا بہت خوبصورت شیر پڑھنے جا رہا ہوں وہ ننہا ساس غل شریک ہوئی ہے کہ پڑھے پھائے وہ ننہا ساس غل وہ ایڑی رگڑ کر یہی کہہ رہا ہے وہ خیمے میں رو کر اے بابا میں پانی کا پیاسا نہیں ہو میرا سر کٹانے کجھ چاہتا ہے اے بابا میں پانی کا پیاسا نہیں ہو میرا سر کٹانے کو دی جا یہ شکریہ ہے کیا خود سبان اللہ راضی سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ حادر کر دیتا ہوں سماعت فرمالیں وہ ننہا ساس غل وہ ایڑی رگڑ کر وہ ننہا ساس غل وہ ایڑی رگڑ کر یہی کہہ رہا ہے وہ خیمے میں رو کر اے بابا میں پانی کا پیاسا نہیں ہو میرا سر کٹانے کو جی چاہتا ہے اے بابا میں پانی کا پیاسا نہیں ہوں میرا سر کٹانے کو جی چاہتا ہے زمین پلک تھر تھر آیا پلک تھر تھر آیا زمین کا پہ اوٹھی لٹا کر بلا میں دھر ہے پلک تھر 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 آیا زمین کا پہ اوٹھی لٹا کر بلا میں دھرانا نبی کا گھرانا نبی کا نبی کے گھرانے پہ ہم سب کو اسعہ دے کہ قربان جانے کو جی چاہتا ہے نبی کے گھرانا تو جی چاہتا ہے